دیر آئے درست آئے کسی کو تو اپنی ڈیوٹی کا احساس ہوا لیکن کیا آپ نے اس شخص سے اس لاپروائی کا قارن پوچھا کیا آپ نے پوچھا قارن بتاؤ اس نیگلیجنس کا قارن پوچھا آپ نے وہ خبر کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے دو دن پہلے میں نے بہو پلازا سے آر بی آئی بینک کے بلکل سامنے سے بی ایس نیل آفیس کے بلکل سامنے سے ایک ریپورٹ آپ تک پہنچائی تھی جس میں بتایا گیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیڑ تھا یہ چھے سے سات فٹ سڑک پہ تھا ماتر اس خبر کو چلے ہوئے پچاس ساٹھ گھنٹے ہوئے ہوں گے اس کو بلکل صاف کر دیا گیا ہے اب کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پیڑ چھے سے سات فٹ سڑک کے اندر تھا یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے سائٹ جا کے میں آپ کو بتاتا آپ مان کے چلیے جتنی ہائٹ میری ہے چھے سے سات فٹ پیڑ کے اندر تھا جو بھی یہاں پہ کار آتی تھی یہاں سے کٹ لیتی تھی سپیڈ میں ساٹھ ستر کی سپیڈ میں آتی تھی اس کو اچانک کٹ کرنا پڑتا تھا اور میرے سامنے سامنے ایک موٹر سیکل سوار یہاں گر گیا بری طرح سے چھل گیا یہ جاڑیاں یہ کنٹیلی جاڑیاں اس کو بری طرح سے سکریچ کر گئی کسی بڑے ہاتھ سے کا نمنترن تھا یہ لاپروائی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اندوں کے شہر میں چشمیں بیچ رہا ہوں وہ چشمہ کسی کو فٹ آ گیا وہ ویڈیو کسی کو سمجھ آئی انہوں نے یہ سب کچھ صاف کروا دیا لیکن اب سوال یہ ہے کہاں کہاں جا کر ہم ریپورٹ کریں گے آپ کی گلتیاں آپ کی لاپروائیاں آپ کو بتائیں گے جس آفیسر یہ سمجھنے والی بات ہے جب یہ بات جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ رہا ہوگا جب وہاں تک پہنچی ہوگی اس آفیسر تک پہنچی ہوگی اس نے یہ کام کروا دیا کیا آپ نے اس آدمی کو جس کی یہ ڈیوٹی تھی یا پھر آپ کو کام ایسے کرنا ہے کہ روز میڈیا کھنگالنا ہے سوشل میڈیا کھنگالنا ہے آج ہماری کون سی ڈیوٹی جو ہے وہ اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے اسی کو ہم نے انجام دینا ہے یا پھر یہ سوچتے ہو آپ کیا اس آفیسر نے کنسر ڈپارٹمنٹ نے اس آدمی سے جس نے یہ صاف کرنا تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی اس نے پوچھا کہ کارن بتاؤ یہ کیوں میڈیا میں ریپورٹ ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا ہم نے پہلے کیوں نہیں کر دیا پتہ نہیں یہ فلوری کلچر کا کام ہے یا پھر منسپلٹی کا کام ہے جاڑی دیکھ رہے ہو سڑک پہ تھی اور کسی بڑے حادثے کو نمترن تھا یہ کٹ دی گئی ہے اب یہاں سے چھے فوڈ لے کے چلو یعنی کہ آدھی سڑک لگ بگ یہاں تک لیکن کیا آپ پوچھا کیونکہ پتہ نہیں اور ایسے کتنے کام ہوں گے جو یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے نہیں ہیں یہ تو مجبوری میں کرنا پڑا آپ کو کہ ویڈیو وائرل ہو گیا یہ تو مجبوری میں کرنا پڑا آپ کو اس شخص سے جس کی یہ ڈیوٹی سی اسے ضرور پوچھنا کارن بتاؤ کیونکہ اگر ایسی آپ انکواری انشیٹ کرو گے وہ باقی سب ہی لوگ وہ سب ہی انپلائی وہ سب ہی لوگ جن کا ووستہ ہے جن کی ڈیوٹی ہے ان کو ایک سبق ملے گا کہ ہمیں گلتی تو صدار لی لیکن یہ گلتی ہوئی کیوں وقت پر اس کو کیوں نہیں کٹا گیا اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کان سے سنتے بھی ہیں آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں ابھی پوری طرح سے بہرے اور اندے نہیں ہوئے کچھ ہماندار لوگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے جن کو لگا واقعی یہ جاڑی چھے سے ساتھ فر روڈ پہ ہے کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو نہیں منترن ہے اس لیے آر بی آئی بینک کے بلکل سامنے بی ایس نل بون کے بلکل سامنے بہو پلازا کی بات کر رہا ہوں شکریہ صاحب آپ کا لیکن اس شخص کو جس کی یہ ذمہ داری تھی کسی کانٹریکٹر کو اس کانٹریکٹر کو جس کو یہ کانٹریکٹ دیے گیا جو بھی کنسرن ہے اسے ایک بار پوچھنا ہے ضرور ریٹن میں کارن بتاؤ میڈیا ریپورٹ کے بعد ہی کیوں یہ کاروائی کی گی اس سے پہلے کیوں نہیں شبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے